بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جناب عبادت تو عبادت گاہ میں ہوتی ہے آپ سڑکوں پہ کیوں ہیں؟ یہ کون سی عبادت ہے جو سڑکوں پہ ہوتی ہے تو آپ اس کو محدود کر دیں، امام بارگاہ کے اندر محدود کر دیں یہ سوال بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ اعتراض ہے یہ دیکھیں میرے بھائی جہاں تک عبادت کا تعلق وہ سڑکوں تک ہے یا امام بارگاہ تک ہے اسلام کا نظریہ عبادت سب سے پہلے تو باقی عدیان سے بلکل مختلف ہے مسیحیت، یہودیت نے ٹیمپل اور گرجے کے اندر اپنے آپ کو محدود کر لیا افتے اعتبار تک اسے محدود کر لیا لیکن اسلام نے پوری روح زمین کو مسجد قرار دیا کہ پوری زمین مسلمان کے لیے اللہ کی حضور سعیدہ کرنا اور عبادت کی جگہ ہے ایک دوسرا مفہوم عبادت بہت وسیع کر دیا اگر اس وقت ہم بیٹھ کے امت انسانیت کی امت سے بھی ہم ایک طرف چلے جاتے ہیں پرہنمائی کے لیے اگر بیٹھے باتیں کر رہے ہیں تو یہ بھی عبادت ہے یعنی یہ ضروری نیشل امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ صرف زیادہ نمازیں پڑھ لینا روزوں پہ روزے رکھنا ہی عبادت نہیں ہے ہے عبادت یقینہ پرائز و واجبات میں بھی ہوئی ہے مصحبات میں بھی ہے مومن کی یہ شان ہے کہ مقائم اللیل سہم انہار ہوتا ہے لیکن فرمایا مل بیٹھ کے دوروں فکر کرنا پلاننگ کرنا تاکہ مخلوق خدا کو تکلیفوں سے نکالا جائے اس سے بھی افضل عبادت ہے رہ گیا معاملہ عبادت کا کہ ہم عزاداری کے والے شرکوں پر کیوں آتے ہیں یا تازیہ تابوت کیوں برامہ جو ہوتا ہے تو حج کو خانہ کعبوں کو خدا نے حدل العالمین قرار دی جائے کبھی ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں میدان عرفات میں بیٹھ کر کبھی ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں جب ہم مزلفہ کی رات نہ چپری نہ شان نہ وہاں پر خیمہ نہ کچھ نیچے کچھرا پڑا ہوتا ہے وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں حکم خدا کے سامنے آپ سے پہلے ہم مزلفہ سے باہر نکلے ٹیمنگ کی پبندی بھی ہے اساداری کو حج سے ملا دینا میں برملا کہا کرتا ہوں حج جو اس وقت تک سمجھ نہیں آتا جب تک آپ کربلا کو ساتھ لے کے نہ چلے صحیح آپ نے مدینہ چھوڑا مکہ مقرمہ کے لئے باقی لوگ بھی گئے صرف عمان حسین علیہ السلام نے تو یزید کی بیعت کنکار نہیں کیا تھا نا عرض و وقر کے بیٹے نے حضرت عبداللہ ابن زبیر نے حضرت عمر کے بیٹے عمر ابن عبداللہ ابن عمر نے کتنے لوگ نے بیعت کا انکار کیا تھا اب یہ انکار کرنے والے امام حسین علیہ السلام وہ ہر ایک کتری کا کار اپنا اپنا تھا باقی خفیہ راستوں سے گئے امام علیہ السلام کھلے راستے سے گئے صحیح پھر یہ کہا جاتا ہے کہ پورا مدینہ یہاں بھی اتراج کیا جاتا ہے پہلے بھی شاید ایک دفعہ آپ نے کیا کہ کوفہ والا میں ساتھ کیوں نہیں دیا امام حسین علیہ السلام یہ مدینہ والا میں ساتھ کیوں نہیں دیا پہلے تو مدینہ والا سے سوال کیا جائے نا جی پھر چلو مدینہ سے مکہ مکرہ پہنچ گئے ہیں اب سوال پھر وہی آ جاتا ہے کہ کیا حج جو ہے وہ صرف تواف کا نام ہے کہ حج صرف جو ہے وہ صفہ مروہ صحیح کا نام ہے حج صفہ مروہ وہ ایک لیمیٹیڈ ہے لیکن یہاں پر سرکے بند ہو جاتی ہیں وہاں بھی بند ہو جاتی ہیں جی وہاں بھی بند ہو جاتی ہیں لیکن خداوند مطعال نے سکت ان چھوٹی پہنڈیوں کیا کہا صفہ مروہ کو ان صفہ والمروہ تا میں نشاء اللہ صفہ اور مروہ اللہ کی نشانی ہیں یہ کیا نشانی ہیں ان میں چھوٹی چھوٹے پہنڈی ہیں ساتھ کوئے بھوک بائز کھڑا اس کو وہ تو نشانی نہیں کہا یعنی آپ کہتے ہیں کہ مسجد میں عبادت زمیں لیمیٹیڈ نہیں میں اور سوالی میں نشانی ہیں جب یہ شاعر اللہ بن گئے یہ علم یہ تازیہ یہ زلجنہ یہ جتنے بھی چیزیں ہیں ان کو شاعر حسینیت کہا گیا ہے کہ یہ حسینیت کی پہچان کی نشانیاں ہیں آپ ان کو دیکھیں کہ فوراں آپ کا ذہن امام حسین اور کرولا تک پہنچے گا چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ ایک سو بیس کی سپیڈ سے جا رہے ہیں گاڑی پہ جنگل میں کئی سہرام ایک جھونپڑی کے اوپر چھوٹا سا عالم لگا ہے ہمارا باس علیہ السلام کا آپ کی نظر پڑے گی آپ کا ذہن فوراں کہے گا کہ یہاں کرنے والا کچھ یہ ہے یہاں جو ہے یہ رہنے والا جو ہے اس کربلا والا سے محبت رکھتا ہے اور یہ علم کس کا ہے کربلا کے شہید حضرت عباس علیہ السلام کا تو گویا کہ اس چھوٹے سی کپڑے اس علم نے آپ کو کربلا پہنچا دیا امام حسین تک پہنچا دیا جب امام حسین تک آپ پہنچ گئے امام حسین کیا ہے آپ کو خدا کی عظمت سامنے آ جائے گی خدا کے راہ میں سر کٹانے والا خدا کے راہ میں پورا گھر لٹانے والا کیوں اسلام کی عظمت کو بچانے کے لیے تو گویا کہ حسین کے یہ شاعر حسینیت جو ہیں انسان کو خدا تک پہنچاتے ہیں اور خدا سے خدا کے آقام اور اسلام تک پہنچاتے ہیں امام حسین کا یہ فرمان جس کے بارے میں تھوڑا سے اختلاف باز کہتے ہیں کہ آپ کا فرمان ہے باز بہت بہت ہے کہ آپ کے فرمان کو شعر کی صورت میں ڈھالا ہے کسی نے اگر دین محمد مجھ حسین کے قتل بغیر نہیں بہت سکتا آو تلوارو مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دو میں اپنے نانا کے دین کو ٹکڑے ٹکڑے ہوتا نہیں دے سکتا تو گویا کہ اسلام کی بقاہ کے لیے امام حسین علیہ السلام جیسی شخصیت کا اپنے بیٹوں کو اپنے بطیجوں کو بھانجوں کو قربان کر دینا یہ دوسری طرف دیکھو تو اسلام کی عظمت اور قیمت سامنے آتی ہے کہ وہ کتنا قیمتی ہے